اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید قَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَا هُودًا اَوْ نَصَارًا صدق اللہ الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لغزة من لسانی يفقہ قولی ربی اصر ولا تو اصر وطمیم بالخیر آمین یارب العالمین قرآن مجید میں ست البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اہلِ کتاب کا ایک کول ذکر فرمایا ہے کہ کہتے ہیں کہ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا ترجمہ میں غور کیجئے گا میں کر رہا ہوں ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا کون یا کس کے سواء اللہ سوائے اس کے منکانہ ہودن او نصارہ یا یہودی ہو یا نصرانی ہو ان دو کے علاوہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا ہرگز داخل نہیں ہوگا اب یہ جو مفہوم ہے نا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا یہ مفہوم اب ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے یعنی فیل مزارے میں زوردار نفی پیدا کرنا فیل مزارے میں زوردار نفی کے ساتھ مستقبل کا مفہوم پیدا کرنا یہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اور یہاں سے آپ کا ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ قرآن مجید کا جو ہے شروع ہو جائے گا یہ ٹاپک فیل مزارے سے ہی ریلیٹڈ ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ فیل مزارے جو ہے یہ لفظی مانا لیے ہوتا ہے مشابہ ہونا کے تو اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے اسم کے ساتھ کس کے سیز میں مشابہت ہے ہم نے دیکھی جس طرح جمع سالم مذکر اسم اونہ کی آواز کے ساتھ آتا ہے فیل مزارے جمع مذکر بھی اونہ کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے دیکھا جس طرح اینہ کی آواز آپ کو اسم میں بھی ملتی ہے اسی طرح اینہ کی آواز آپ کو فیل مزارے میں بھی ملتی ہے جس طرح آنی کی آواز آپ کو اسم مصنع میں ملتی ہے اسی طرح آنی کی آواز آپ کو فعل مزارے کے مصنع میں بھی ملتی ہے تو یہ مشابہتیں بہت ساری تھیں آج سے ہم فعل مزارے کی مشابہت اسم کے ساتھ ہونا ایک اور انداز سے سیکھیں گے اور وہ انداز ہے اعراب کا اسم کا اعراب آتا ہے نا یعنی اعراب کیا ہے اسم کی تین فارمز مرفوع منصوب مجرور جس طرح اسم کا اعراب آتا ہے اسی طرح فعل مزارے کا بھی اعراب آتا ہے تو یہ ایک اور مشابہت آپ کے سامنے آجائے گی فعل مزارے کی ایک اور مشابہت کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اسم کا اعراب آتا ہے یعنی جس طرح اسم کی تین فارمز ہوتی ہیں اعراب کے ادبار سے اسی طرح فعل مزارے کا بھی اعراب آتا ہے یعنی فعل مزارے کی بھی تین فارمز ہوں گی اعراب کے ادبار سے اسم کی تین فارمز کے نام کیا تھے حالتِ رف حالتِ نسب حالتِ جر نوٹ کر لیں فیل مزارے کی جو تین حالتیں یا تین فارمز ہوں گے ان کے نام ہوں گے حالتِ رف حالتِ نسب حالتِ جزم تو ظاہر بات ہے اب ہنڈر پرسن مشابہ تو نہیں ہونی نا حالتِ جزم اسم کی حالتِ جر ہوتی ہے مزارے کی حالتِ جزم ہوگی اوکے جی اسم حالتِ رف میں مرفوع کہلاتا ہے حالتِ نسب میں منصوب حالتِ جر میں مجرور فیل مزارے حالتِ رف میں مرفوع کہلائے گا اسی طرح حالتِ نسب میں منصوب کہلائے گا حالتِ جزم میں مجزوم کہلائے گا اوکے جی بات سمجھے ہیں تو ہم نے فیل مزارے کی ایک اور مشابہت جو ہے پڑھنی شروع کی ہے اسم کے ساتھ اعراب کے اعتبار سے فیل مزارے مرفوع ہم نے پڑھ لیا پڑھائے بغیر پڑھ لیا پڑھائے بغیر پڑھ لیا کیا مطلب کہ ہم نے جو بھی فیل مزارے کی گردان کی ہے نا وہ مرفوع ہی تھی اس کی اس لئے اسے بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی آج سے ہم فیل مزارے کی سیکنڈ فارم یعنی منصوب اور تھرڈ فارم یعنی مجزوم کو شروع کریں گے اوکے جی تو فیل مزارے منصوب ہمارا آج کا ٹوپک ہوگا میں ہیڈنگ دیتا ہوں جی فیل مزارے منصوب اس کو گرامر والے ایک اور انداز سے بیان کرتے ہیں فیل مزارے منصوب کو وہ کہتے ہیں فیل مزارے خفیف لیکن گرامر کی کتابوں میں آپ کو یہ خفیف کی ٹرمنالوجی لکھی ہوئی نہیں ملے گی گرامر کی کتابوں میں آپ کو مزارے منصوب ہی لکھا ہوا ملے گا یعنی جب بھی آپ کتابیں پڑھیں گے چاہے مدارس کیوں چاہے عربی گرامر پر جو بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان میں آپ کو مزارے مرفوع مزارے منصوب اور مزارے مجزوم کی ٹرمنالوجی ملے گی لیکن ہم نے مزارے منصوب کو مزارے خفیف کے طور پر پڑھا تھا آپ نے بہرحال فوکس کرنا ہے مزارے منصوب کو لیکن نام میں نے دوسرا اس لیے بتا دیا کہ اگر کہیں آپ کو خفیف بھی نظر آئے مزارے خفیف تو یہ نہ سمجھے گا کہ ہم نے یہ مس کر دیا پڑھنا یہ مزارے منصوب ہی ہوگا اب ہم دیکھیں گے جی مزارے جب منصوب ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے کیسا دکھتا ہے اور کیا وجہ ہوتی ہے کہ فیل مزارے جو ہے وہ مرفوع سے منصوب ہو جاتا ہے یہ دو سوال ہیں ان کے جواب دینے لگوں مختصرا فیل مزارے کی تین عربی حالتیں ہوتی ہیں حالت رف حالت نصح حالت جذب یعنی فیل مزارے عرب کے ادبار سے تین طرح کا ہوتا ہے مرفوع منصوب اور مجزوم جو نارمل گردان ہے فیل مزارے کی کسی بھی باب سے نارمل گردان وہ مزارے مرفوع کی گردان ہوتی ہے آج سے ہم شروع کر رہے ہیں مزارے منصوب اور مزارے مجزوم اوکے جی تو مزارے منصوب بنانے کے لیے میں فیل مزارے کی ایک گردان کو آپ کے سامنے لکھوں گا اور اسے منصوب کر کے دکھاؤں گا اور پھر بتاؤں گا کہ منصوب فیل مزارے کیوں ہوگا ہمارے پاس فیل مزارے یذبو ہے ایک گردان سکھا دوں گا میں آپ کو منصوب بنانا اس کے بعد آپ کوئی بھی گردان خود ہی منصوب بنانیں گے یہ مرفوع گردان میں نے پڑھیا آپ کے سامنے اب ہم اسی گردان کو منصوب کرنا سیکھیں گے یذبو کی گردان کو میں تین روز میں لکھ دوں گا یذبو کی گردان کو میں تین روز میں لکھوں گا کس طرح لکھوں گا وہ آپ دیکھیجئے پہلی رو میں میں وہ والے لفظ لکھوں گا جن کے آخر میں پیش آتی ہے وہ کون کون سے جی یذبو دو دفعہ دو دفعہ نا تو اس کے اوپر میں دو ڈال رہا ہوں ازہبو اور نزہبو دوسری رو میں مزارے کی گردان کے میں وہ لفظ لکھوں گا جن کے آخر میں آنی اونہ اور اینہ کی آوازیں آتی ہیں کون سے لکھوں گا آنی اونہ اینہ وہ سارے نمبر دو میں لکھ دوں گا ٹھیک ہے یذہبانی تین مرتبہ تذہبانی ایسی ہے نا تذہبانی کتنی مرتبہ ہے تین مرتبہ آنی والے ختم ہو گئے یذہبونا تذہبونا ایک بچہ اینہ والا تذہبینا کتنے ہو گئے بارہ ہو گئے کتنے بچے دو یذہبنا تذہبنا وہ تیسی رو میں لکھ دوں گا تو آپ کسی بھی فیل مزاری کی گردان کو مرسوب کرنا چاہتے ہیں نا تو فیل مزاری گردان کو اس طرح تین روز میں تقسیم کر لیں تین گروز میں تقسیم کر لیں پہلے گروپ میں وہ لفظ رکھیں جن کے آخر میں پیش آ رہی ہے یذہبو تذہبو اذہبو نذہبو دوسرے گروپ میں وہ لفظ رکھیں جن کے آخر میں آنی اونہ اینہ کی وازیں آ رہی ہیں آنی اونہ اینہ کی اور جو باقی دو بچیں گے وہ تیسرے گروپ میں آ گئے ہیں اوکی اب میں ایک ایک گروپ کو آپ کے سامنے منصوب کر رہا ہوں واحد اسم منصوب کیسے ہوتا تھا زبر کے ساتھ نہ تو یذہبو میں واحد ہی ہے نا یہ بھی منصوب کس کے ساتھ ہوگا زبر کے ساتھ یہ بن گیا جی یذہبہ کیا بن گیا یذہبہ تذہبہ کیا بن جائے گا تذہبہ اذہبو کیا بن جائے گا اذہبہ نذہبو کیا بن جائے گا نذہبہ تو گویا پیش جس طرح اسم میں واحد اسم کی رفع کی علامت تھی اسی طرح پیش مزارے میں واحد سیہے کی رفع کی علامت ہے ٹھیک ہے زبر جس طرح اسم میں منصوب اسم کی علامت تھی واحد اسی طرح زبر جو ہے فیل مزارے میں بھی واحد والے سیہے کی منصوب کی علامت ہے اوکے جی ساکر میں صرف پہلے لفظ کی حوالے سے بات کروں یعنی پہلے لفظ ہم نے لیا نا ہم نے پہلے کو فوکس کیا یعنی اسم پہلے ہی تھا نا اسم جیسے ہم نے پڑھا جی زیدن یا چلے ہم نے پڑھا جی الولدو الولدو سے مسنہ کیا بنا تھا الولدانی یا المسلمو سے لے المسلمو المسلمانی المسلمو ٹھیک ہے المسلمو کی منصوب المسلمان بنی تھی اسی طرح ہم پہلے والے لفظ کو لے رہے ہیں یہاں پہ یا سب تو یہ جو پہلا گروپ ہے یہ منصوب کیسے ہوتا ہے زہب پیش کو زبر سے بدل دیں دوسرا گروپ میں منصوب کرنے لگوں آپ کے سامنے آپ دیکھیں دوسرے گروپ میں آپ کو ہر جگہ پہ نون نظر آ رہا ہے ہر جگہ پہ نون نظر آ رہا ہے اس کا نون نکال دیں گے تو مزارے منصوب ہو جائے گا نون نکالنے سے مزارے کیا ہو جائے گا منصوب یزہبانی کیا بن گیا یزہبا تزہبانی کیا بن گیا تزہبا یزہبونا کیا بن گیا یزہبو تزہبونا کیا بن گیا تزہبو تزہبینا کیا بن گیا تزہبی نون نکال دیا آنی اونا اینا کا تو منصوب ہو گیا مزارے پیرے شانی آپ کو اس لیے نہیں ہوگی کہ منصوب ایمیں نہیں ہوا ہوگا پیچھے کچھ نہ کچھ ایسا آپ کو لفظ بتائے گا کہ میری وجہ سے منصوب ہو ہے تو ہم نے لفظ کو فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے نا اب میں ان کو صحیح طرح لکھ لوں یا انڈ پہ کبھی بھی ایسا نہیں لکھی جاتی یا کو میشہ انڈ پہ کھول کے لکھا جاتا ہے ایسے اور یہ جو یزہبو اور تزہبو والے لفظ ہیں نا ان کے آخر میں ایک ایڈیشنل علیف لکھا دی ان کے آخر میں ایک ایڈیشنل علیف لکھ دیا جاتا ہے تو دوسرا گروپ منصوب ہو گیا اب ہم کرنے لگے تیسرے گروپ کو منصوب تیسرا گروپ جو ہے نا مرفو بھی ایسی رہتا ہے منصوب بھی ایسی رہتا ہے کیا زبنا تزبنا ایسی رہے گے تو اب فیل مزارے کی پوری کردان آپ کی منصوب ہو گی اوکے جی فیل مزارے کی پوری کردان منصوب ہو گی پھر سن لیں فیل مزارے کو منصوب کرنا ہے تو کیا کرنا ہے فیل مزارے کے وہ سیہے جن کے آخر میں پیش آتی ہے اور وہ ٹوٹل پانچ ہیں پیش کو زبر سے بدل دیں منصوب ہو گئے فیل مزارے کے وہ سیہے جن کے آخر میں آنی اونا اینہ کی آواز آتی ہے ان کا نو نکال دیں منصوب ہو گئے جمع مونس والے دو سیکھے جو ہیں ان کا کچھ نہیں جاتا وہ مرفوع بھی ایسی ہوتے ہیں منصوب بھی ایسی ہوتے ہیں اوکے جی اب ہم دیکھیں گے کہ فیل مزارے منصوب کیوں ہوتا ہے کیا وجہ ہے تو کچھ حروف ایسے ہیں جو فیل مزارے سے پہلے آتے ہیں اور فیل مزارے کو منصوب کر دیتے ہیں کچھ حروف ایسے ہیں جو فیل مزارے سے پہلے آتے ہیں اور فیل مزارے کو منصوب کر دیتے ہیں اب ایک ایک کر کے میں آپ کو وہ حرف سکھاؤں گا ایک ایک کر کے اوکے جی اور انشاءاللہ قرآن مجید کی آیات ایک اور انداز میں آپ کے سامنے آئیں گی فیل مزارے کو منصوب کرنے والا جو پہلا حرف ہے وہ ہے لن آپ کا چوتھا پارہ اسی لفظیں شروع ہو رہے ہیں لن تنالو البراحتہ تنفقو ممات حبون اوکے تو نوٹ کر لیں جہاں بھی آپ کو یہ حرف نظر آئے گا اس کے بعد صرف فیل مزارے ہوگا اور فیل مزارے منصوب ہو کے آیا ہوا ہوگا اس کے بعد فیل مزارے منصوب ملے گا آپ کو مرفوع نہیں آ سکتا ہے اس کے بعد فیل مزارے سمجھا گی بات اس لئے پہچان بھی ہو جائے گی آپ کو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی لن یدخلا لن یدخلا تو یدخلو سے یدخلا بنا دیا میں نے تو قرآن مجید میں آپ کو پہچان بھی ہونی شروع ہو جائے گی اب یہ پہلا حرف ہے جو فیل مزارے کو منصوب کرتا ہے منصوب تو اس نے کری دیا مزید یہ فیل مزارے میں کیا میننگز شامل کرے گا تو نوٹ کر لیں فیل مزارے میں یہ زوردار نفی پیدا کرے گا کیا کرے گا زوردار نفی نمبر دو فیل مزارے کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا دو کام کرے گا یہ میننگز کے اعتبار سے کیا زوردار نفی اور فیل مزارے کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص یہاں تک کلیر ہوگی ایک ایک کر کے میں آپ کو کرواؤں گا اور ایک ایک اقزمپل آپ سے ہمیں رکھوں گا پہلے ساتھ اقزمپل پھر قرآن کی اقزمپل کرر جی یزوج کو کیا درجمہ مجھے بتائیے شابش وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا اور یہ مزارے مرفو ہے پہلے ہم مرفو شرفو نہیں کہہ رہے تھے اب ہم نے پڑھ لیا تو ہم کہیں گے مزارے مرفو ہے اوکے جی اس کے شروع میں میں لگا رہا ہوں حسن لان اس کے لگتے ہی فیل مزارے منصوب ہو جائے گا یزہب اسے کیا بن جائے گا یزہبہ اب لئی یزہبہ تجوید کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے نا لئی یزہبہ تو اس کا ترجمہ زوردار نفی کے ساتھ مستقبل میں کریں گے اور وہ ترجمہ کچھ یوں ہوگا وہ ہرگز نہیں جائے گا وہ ہرگز نہیں جائے گا مجھے صاحب سمجھ میں آئی ہے فیل مزارے سے پہلے لن حرف لگا ہوا ہو تو فیل مزارے منصوب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اور یہ حرف دو میننگز جالتا ہے فیل مزارے میں زوردار نفی اور فیل مزارے کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص صحیح ہے اب میں آپ کے سامنے کچھ جملے لکھتا ہوں اور ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں کون کرے گا سب سے پہلا جملہ ٹرانسلیٹ ایکسلنٹ یہ ریکوائیڈ ہے جی حسن ماہرے ترجمہ جی حسن مجھے پہلے بتائیے ذرا غور کر کے میننگز آپ کو نہیں بتا صرف مجھے دیکھ کے بتائیے کہ مزارے کا کون سے گروپ کا لفظ ہے پہلے گروپ کا پہلے گروپ میں سے کون سے ہے پہلے گروپ میں پانچ ہیں ٹوٹل پہلا ہے دوسرا ہے تیسرا ہے چوتھا ہے یا پانچویں ہیں سمپل علیف لکھا ہوئے تا کیوں تم علامت مزارے دیکھو پہلے میں یا ہے دو میں تا ہے چوتھے میں علیف ہے اور پانچویں میں نون ہے علامت مزارے یہی تو پہشان کرنے ہیں علامت مزارے کی تو گویا یہ چوتھا ہے پہلے گروپ کا اور ٹوٹل گردان کا کتنوں ہے تیر ماہ ماشاءاللہ تو میں والا مفہوم اس میں ہے اوکے تا را کاف جو ہیں یہ چھوڑنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اترکو کا کیا ترجمہ ہوگا میں چھوڑتا ہوں یا میں چھوڑوں گا ایکسیلنٹ فیل فائل اترکو اسلاتا کیا ترجمہ میں چھوڑتا ہوں نماز میں چھوڑتا ہوں آپ کہنا چاہتے ہیں میں ہرگز نماز کو نہیں چھوڑوں گا کیا لگائیں گے اس کے شروع میں لن اترکو کیا بن جائے گا اترکا جبلہ بن گیا لن اترکس سلاتا میں ہرگز نماز کو نہیں چھوڑوں گا جی معاویہ نسبی روح پھر مزارے کا لفظ ہے بتائیے پہلے گروپ کا ہے دوسرے کا ہے یا تیسرے کا ہے پہلے کا پہلے کا پانچ میں سے کونس ہے پانچ میں تو گردان کا کونس ہے لفظ ہے آخری یعنی جمع والا جمع متقلم کا لفظ ہے اور آپ کو پتا ہے ایک اور چار کے علاوہ ہو تو فائل ضمیر ہی ہوتا ہے ساتھ ہمیشہ تو اس کا فائل کون ہے نہنو ٹھیک ہے نہنو فائل ہے تو نسبی روح سبر کرنا کے معنی میں ساتھ بارہ استعمال ہوتا ہے تو نسبی روح کیا معنی ہوں گے ہم سبر کرتے ہیں یا ہم سبر کریں گے نسبی رو ٹھیک ہے انسان چونکہ ناشک رہے ہیں لہٰذا اولو نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یا موسیٰ لن نسبرا علا تعامن واحد ہم ایک ہی کھانے پہ ہرگز سبر نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہم ایک ہی کھانے پہ ہرگز سبر نہیں کریں گے اوکی جی کلیر ہو گیا ماشاءاللہ نیکسٹ یدخلو پیل مزارے کے کونسے گروپ کا لفظ ہے پہلے گروپ کا پہلے گروپ کا کونسا لفظ ہے پہلے ہی لفظ ہے ٹھیک ہے اور ترجمہ کیا کریں گے وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا یدخل الجنناتا وہ جنت میں داخل ہوتا ہے یا جنت میں داخل ہوگا اس کے شروع میں میں نے لن لگایا تو یدخلو کیا بن جائے گا یدخولا تو جو الفاظ میں نے آپ کے ساتھ میں پڑھے ہیں لن یدخل الجنناتا ٹھیک ہے وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا کون من کانا ہودن اونسارا سوائے اس کے جو یہودی یا نصرانی ہو اسماعیل اک زیبو پہلے گروپ کا لفظ ہے کونس ہے ٹھیک ہے پہلے گروپ کا چوتھا گردان کا تیرما ایسی ہے نا پہلا گروپ یہ ہے نا اس کا چوتھا نمبر ہے اور پوری گردان کا تیرما جھوٹ بولنے کے لیے یہ فعل استعمال ہوتا ہے تو اک زیبو کی کیا مانا ہوں گے میں جھوٹ بولتا ہوں یا میں جھوٹ بولوں گا آپ کہنا چاہتے ہیں میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا لن اک زیبا میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا تادخولو نا کس گروپ کا ہے دوسرے کا دوسرے کا کون سا ہے اونہ والا ہے نا دوسرے کا پہنچان لیا ماشاءاللہ آپ نے اور گردان کا کون سا بن رہا ہے جمع مذکر حاضر والا ترجمہ کر دیں بس اس کا تادخولو نا ہاں تم داخل ہوتے ہو یا داخل ہوگے اس کے شروع میں لن لگا تو منصوب ہوگا کیا گرے گا اس کا نون ہٹ جائے گا لن تدخولو کیا درجمہ کریں گے تم ہرگز داخل نہیں ہوگے تم ہرگز داخل نہیں ہوگے ریزل نکلا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو لن حرف نظر آ جائے تو پکی بات ہے اس کے بعد فیل مزارے منصوب استعمال ہوگا لہٰذا آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے چوتھے پارے میں آپ کو مل رہا ہے لن تنالو البرہ تو لن کے بعد تنالو ہے تنالو منصوب ہے اور یہ کون سا تھا لفظ بالکل اسی طرح جس طرح تدخلو نہ تھا تو یہ تنالو نہ تھا جو تنالو رہ گیا یہ فیل استعمال ہوتا ہے پہنچنے کے لئے البر کہتے ہیں اصل نیکی لن تنالو البرہ تم ہرگز اصل نیکی کو نہیں پہنچ پاؤگے تم ہرگز نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ پاؤگے تم ہرگز نیکی کا مزہ نہیں لے پاؤگے حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ یہاں تک کہ اس میں سے تم خرچ کر دو جو تمہیں پسند ہے ہم سب نیکی کرتے ہیں نا آپ کو احساس ہوتا ہے کبھی نیکی کر کے مزہ نہیں آتا آپ نیکی کرتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا تو نیکی کا مزہ اگر لینا ہے نا مزہ لینا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے نیکی کو انجوائے کرنا ہے تو کیا خرچ کرو اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے جو تمہیں پسند ہے سمپل سی مثال ہے ماجی صاحب گھر میں بنا پلاؤ آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے آپ نے پلاؤ بنوایا یا دوپیر کو پلاؤ ہونا چاہیے جی پلاؤ بن گیا آپ نے خوب پلاؤ کھایا رات ہوئی تو اب بھوک تو دوبارہ لگی جائے گیا آپ نے کہا جی ہاں جی کیا پکا ہے گھر میں پتا چلا پلاؤ ہی بچا ہوا ہے اس لیے کوئی نئے چیز نہیں پکی اب آپ کہیں گے دونوں ٹائم پلاؤ ٹھیک ہے اب آپ نے دوسرے ٹائم پلاؤ کھانا پسند نہیں کیا آپ نے کیا کیا آپ نے آرڈر کر دیا جو بھی آپ کا شوق ہے آپ نے پیزہ آرڈر کر دیا آپ نے کچھ بھی آرڈر کر دیا آپ نے کیونکہ پیزہ آپ کی چائز ہے وہ پلاؤ جو تھا وہ فریج میں رکھا ہے فریج میں رکھا ہے نا اچھا اب تصور کریں کہ شام کو تو آپ نے کھایا نہیں کیونکہ دوپیر میں کھایا تھا تو اب جب شام کو نہیں کھایا رات کو نہیں کھایا تو آپ اگلے دن صبح کھائیں گے سوال نہیں پہتا ہے صبح نہیں کھائیں گے تو اگلی دوپیر کو کھائیں گے کبھی بھی نہیں آپ کہیں کہ ٹیسٹ نہیں رہا ہو پھر اگلی شام کو کھائیں گے کبھی نہیں کھائیں گے تو ریزرٹ کا نکلے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ پلاؤ فریج میں رکھا رکھا خراب ہو جائے گا اور پھینک دیا جائے گا ایسی ہے نا نیکی کرنے کا موقع آپ کو ملا جب آپ آرڈر کر کے پیزا انتظار کر رہے تھے ڈیلیوری بوائے کا تو اسی وقت ایک فقیر آیا اور اس نے سوال کیا کہ بھوکا ہوں اللہ کے نام پہ کچھ کھلا دیں آپ فوراں فریج میں گئے ٹھیک ہے فریج میں ہے تو نہیں گئے فریج کی طرف گئے وہاں سے آپ نے پلاؤ نکالا اوون میں گرم کیا ٹھیک ہے پلیٹ میں ڈالا چمچ رکھی اسے اور فقیر کو دیا نیکی ہے کی نہیں ہے ہے نا نیکی جب آپ پلاؤ دے رہے تھے نا اسی وقت ڈیلیوری بوائے بھی آ گیا اور اس نے آپ کو پیزا پکڑا گیا ٹھیک ہے اب وہ پلاؤ دینے کا نا آپ کو مزا نہیں آئے گا مزا کر لینا ہے نا تو مزا یہ ہے کہ پیزے میں سے ایک پیس اس فقیر کو دے پھر جو آپ کو مزا آئے گا نا وہ میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا پلاؤ تو آپ کو پسند نہیں تھا نا وہ فقیر کو دے دیا نیکی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا نیکی نہیں ہے وہ زائے جانا تھا نا آپ نے کسی بھوگے کا پیڑ بھر دیا تو نیکی تو ہے لیکن اصل نیکی جس میں مزا آنا ہے وہ یہ نہیں ہے وہ یہی ہے کہ اس پیزے میں سے ایک دو پیس آپ اسے دیں کہ لوگ کھاؤ کیونکہ یہ آپ کو پسند ہے اور اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ لن تنالو البیرہ حتی تنفیقو مماتو حبون تم نیکی کے مزے کو نہیں پا پاؤگے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے ٹھیک ہے جی سیزن چینج ہوا آپ شاپنگ کرنے گئے جنرسہ دس سوٹ دس کرتے لے آئے تو پچھلے سال والے سوٹ اسی طرح علماری میں رکھے ہوئے ہیں جب آپ سوٹ لے کے آئی ہیں دس بارہ کرتے اور اللہ تعالی ایسے موقعوں پر آپ کو آزماتا ہے این اسی وقت کوئی سائل آ جاتا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں شاپر دیکھ کے جے ڈاٹ کے اور مختلف کہ جی کوئی کپڑا آپ کیا کرتے ہیں نیکی آپ کہتے ہیں اچھا دو منٹ ہے اندر جاتے ہیں علماری کھولتے ہیں اور پچھلے سال کے دو سوٹ نکالتے ہیں تیہ کرتے ہیں شاپر میں ڈالتے ہیں اسے پیش کرتے ہیں آپ نے نیکی کی ہے نا ورنہ وہی کپڑے آپ دے کے برطن بھی لے سکتے تھے لیکن آپ نے نیکی کی خریب کو دیا مزا نہیں آئے گا مزا آئے گا اس وقت یہ جو دس بارہ سوٹ لے کے آیا ہے نا اس میں سے ایک سوٹ سارے نہیں میں کہہ رہا ایک صرف تو جو مزا آئے گا نا آپ کو اسے تو آئے گا ہی آئے گا آپ کو بہت آئے گا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تم نیکی کی حقیقت کو اصل نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے ہم کیا اللہ کے لئے وہ خرچ کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہے نیکی کا مزا لینا ہے نا تو اب آپ کو مزا اس صورت میں آئے گا ورنہ وہ نیکی ہے دیفنیٹی اسے میں کم نہیں کر رہا فرق صرف یہ ہے دیکھیں صحابہ کے سامنے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے اپنا اپنا جائزہ لیا انہیں دیکھا کہ مجھے کیا پسند ہے اور جائزہ لینے کے بعد انہوں نے اپنی پسندیدہ چیز میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا بے شمار ایک زمدہ آپ کو ملتی ہے صحابہ جو ان کا سب سے بہترین باغ تھا ٹھیک ہے وہ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کہ اللہ کے سامنے یہ لے ہماری کوشش ہوتی ہے جہاں خرچ کرنے کا موقع ہوتا ہے تو سب سے ماری چیز ہے نا جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہم دیتے ہیں اور پھر وہی جو بات ہم کر رہے تھے اپنا بہترین وقت ہم نے کہاں لگایا ہے دنیاوی تعلیم کیریئر بنانے میں دین کے لئے کونسا آپ نے ٹائم لگا لیا اچھا بہترین اولاد آپ کہاں کھپاتے ہیں دنیا کے لئے ٹھیک ہے وہ لگائیں دین میں دن کا بہترین وقت ماجید صاحب کہتے ہیں سر میں درد ہو رہا سب سے اب سر درد کے ساتھ تھکے ہارے کلاس میں بیٹھیں گے تو ریزلٹس نکلیں گے وہ ریزلٹس جب نہیں نکلیں گے پھر ہم کہیں گے اب اللہ کو چاہیے تھا نا کہ ہمیں عربی سکھا دیتا ہے اتنی محنت کی ہم نے ٹھیک ہے نا تو اللہ کو وہ نہیں چاہیے تھا جی آپ کو چاہیے تھا بہترین ٹائم نکالیں کوشش کریں اللہ کے لئے بہترین دینے کا بہترین دینے کا جب یہ دیں گے تو آپ کو نیکی کا مزاج آجائے گا انشاءاللہ اوکے جی لیں جی پہلا حرف تھا لن جس کے بارے میں نے بتا دیا ہے مزارے کو منصوب تو کرتا ہی کرتا ہے دو طرح کی معنوی تبدیلی لاتا ہے نمبر ایک زوردار نفی نمبر دو مستقبل کے ساتھ خاص کرنا یعنی اگر جملہ ہوتا دیکھیں لا یزہبو تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا وہ نہیں جاتا یا وہ نہیں جائے گا کوئی زوردار نفی نہیں ہے لیکن لیں یزہبا کا ترجمہ ہوگا وہ ہرگز نہیں جائے گا کلیر ہوگے نا تو یہ فرق آپ نے جو ہے انشاءاللہ تلق کرنا ہے اور جیسے یہود ہی کہتے ہیں کہ لن تمسنن نارو اللہ ایامم معدودہ آگ ہمیں صرف چند دن ہی چھوے گی نہیں چھوے گی ہمیں آج مگر صرف چند روز ہم بھی یہی کہتے ہیں نا اوہ اخیر تھے جنتی جانا نا اخیر تو یہی باتیں ہیں جو وہ کرتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں دوسرا حرف فیل مزارے کو جو منصوب کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ ہے جی ان ان لن صرف مزارے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ جو ان ہے نا یہ ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے صحیح یہ جملہ اسمیں کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتا ہے مزارے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے یہ تینوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کے میننگز بس آپ یاد رکھ لیں اس کے میننگز کیا جاتے ہیں کہ کہ مزارے کے ساتھ ماضی کے ساتھ اسم کے ساتھ کے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ہم کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کے 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 ساتھ ترجمہ کر رہے ہیں تو میں انشاءاللہ کے کا ترجمہ کرا کے آپ کو مسید بتاؤں گا آگے آپ نے کے کے ساتھ ہی بسیس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرنی ہے میں جملہ لکھتا ہوں آپ کے سامنے سے ٹرانسلیٹ کریں امرتو ساکر امرتو کیا ترجمہ ہوگا امرتو میں نے حکم دیا امرتو میں نے حکم دیا امرتو ہوں میں نے اس کو حکم دیا میں نے اس کو حکم دیا ان کے کے امرتو 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 کہ وہ چلا جائے یعنی میں نے اسے جانے کا حکم دیا میں نے اسے جانے کا حکم دیا یعنی میں نے اسے جانے کا حکم دیا ہے امرتو وہ حکم دیتا ہے امرتو 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 پہچان لیا دوسرے گروہ کا لفظ ہے زبہ زباع کرنا ان تزبہو کہ تم زباع کرو بکرتن کوئی ایک گائے وعیس قالا موسیٰ لی قومی ہی ان اللہ یعمروکم ان تزبہو بکرتن بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کوئی ایک گائے زباع کر دو یعنی اردو میں ایسے جملوں کو ٹرانسلیٹ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں آپ سمپل کے کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر دیں جیسے میں نے کہا امرتوہو میں نے اسے حکم دیا این یزہبہ کے وہ چلا جائے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے اسے چلے جانے کا حکم دیا اس نے تمہیں حکم دیا کہ تم کوئی گائے زباہ کر دو اس نے تمہیں کوئی گائے زباہ کرنے کا حکم دیا دو اندراز میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے لاس جملہ توجہ کریں ذرا یابدونہ کیا مطلب ہوگا اس کا وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے دونوں ترجمہ ممکن ہیں نا اس کے شروع میں میں لگا رہا ہوں ان ان نے کیا کرنا ہے مظاہرے کو منصوب کرنا ہے یابدونہ منصوب کیسے ہوگا نون ہٹ جائے گا این یابدو کہ وہ عبادت کریں ٹھیک ہے این یابدو ہوں کہ وہ عبادت کریں اس کی جب ہوں لگ گیا تو علیف بھی نکل گیا یہ ہم نے پڑا ہوا ایک ماضی میں بھی جب علیف کے بعد ہوں ضمیر آتی تھی تو علیف نکل جاتا تھا اچھا این یابدو ہوں اس کو میں پورے جملے میں استعمال کر رہا ہوں کیا مطلب ہے اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی عبادت کریں اور دوسرے اندازہ میں درجمہ کیا ہوگا اللہ نے لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا اب یہاں دیکھیں آپ کو اندازہ ہو رہا گا کہ آپ کی جو لینگویج ہے وہ آپ کو کتنی مدد دے رہی ہے تو یہ ان تھا جی دوسرے حرف جو کہ کے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن کے کو ہم دو طریقے سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ایک کے ذریعے اور ایک دوسرے کام کا مفہوم بیان کرنے کے ذریعے ٹھیک ہے مزید حروف انشاءاللہ کل پڑھیں گے سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا